بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات محترم آج دو رمضان المبارک ہے اور اللہ کریم کا کروڑا عظیم احسان ہے جس نے ہمیں یہ عظمتوں والا مہینہ برکتوں والا مہینہ عطا فرمایا تو حضراتِ زیوکار کل ہم نے وضو کی فضیلت کے بارے میں بیان کیا تھا اور آج نماز کے بارے میں ہم جو ہے گفتگو کرتے ہیں تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بے شک نماز جو ہے بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے حضراتِ محترم نماز ایسی چیز ہے کہ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو اگر آپ برائی کی طرف جاتے ہیں تو اگر آپ نمازی ہیں تو آپ کے دل میں خیال آئے گا کہ ابھی میں نماز پڑھ کے آیا ہوں ابھی میں یہ نیک کام کر کے آیا ہوں تو آپ اس برائی سے جو ہے آپ منع ہو جائیں گے آپ وہ برائی کی طرف نہیں جائیں گے حضراتِ محترم ایسی نماز کہ میرے آقا کریم علیہ السلام کے حدیث پاک میرے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے پانچ وقت کی نماز ذمہ داری کے ساتھ ادا کی میرے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس شخص کو میں قیامت کے دن ذمہ داری کے ساتھ جنت میں داخل فرماؤں گا ذمہ داری کے ساتھ اور میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ذمہ داری کے ساتھ پانچ وقت کی نماز نہیں پڑھتا تو میرے آقے کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کی ذمہ داری مجھ پر نہیں اس کی ذمہ داری ہے جو ذمہ داری کے ساتھ پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے تو عزیزی وقار جو نماز پڑھتا ہے اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک آدمی کے گھر کے سامنے ایک نہر ہو اور وہ دن میں پانچ مرتبہ گسل کرے کتنی مرتبہ بولو پانچ مرتبہ گسل کرے اور جیسے اس کے بدن سے میل کچیل ختم ہو جاتی ہے اسی طرح جو پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے اللہ کریم اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اسی طرح اس کو پاک صاف کر دیتا ہے حضراتِ ذکار اور نماز کے بارے میں قیامت کے دن جو پہلے سوال ہونا ہے وہ جو ہے نماز کے بارے میں ہے قیامت کے دن جو پہلا سوال پوچھا جائے گا وہ نماز کے بارے میں ہوگا اگر نماز کے سوال میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو باقی سوالوں میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور اگر نماز کے سوال میں کامیاب نہیں ہوتے تو باقی سوالوں میں بھی کامیاب نہیں ہوں گے تو پتہ چلا کہ نماز جو ہے بہت ضروری ہے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الصلاة و مراج المومنین نماز مومن دی مراج ہے نماز مومن دی مراج ہے نماز جنت دی کنجی ہے اور جو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز میری اکھان دی تھندک ہے نماز میری اکھان دی تھندک ہے تو حضرات محترم سانو چاہیدہ ہے کہ اسی پنج وقتی نماز پڑھئے اور اس مہینے دے زیادہ تو زیادہ فیوز و بارکات حاصل کرئے صدقہ خیرات کرئے اور نفل و نوافل